اللہ بلکاتو الحمد لولیه والصلاة والسلام على نبی وآلہ وسط بہی وبارک السلام حمد تعریف و توصیف اللہ جلہ مجد و کریم کی ذات بابرقات کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اللہ جلہ وآلہ کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور قبی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازلی اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خرار بیش کرنے کے بعد عالم مرتبت زی وقار علمائے کرام حضرات سامین میں وآلہ آج سرزمین حضور میں منعقیدہ میراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس عظیم شام اجتماع میں شامل ہے بھارگاہ عیزدی میں دعا ہے کہ وہ ہمارے حاضر کا ایک ایک لمحہ قبول فرما ہے رب العوال شریف اپنی تمام تارانائیوں کے ساتھ جلوہ کر ہوا اور آدھا سفر اس ملینے کا بلکہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے لیکن حضور کی یادوں کی لو مدہم نہیں ہوئی صدیوں قبل آپ اس دنیا پر جلوہ کر ہوئے تھے لیکن محور کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مقاں تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یاد میں خوشبو کہاں تک ہے اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہوتا ہے کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے گر گر انہی کے نام کا چرا رہا ہے اور ہر لب پر انہی کا تذکرہ ہے کے نواز اور اہلِ ایمان کو آپ کے ذکر سے قلبی فرحت روحانی بشاشت اور تسکی حاصل ہوتی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھرکنے والا دری کسی مومن کا دل بھی نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب تسکی نہ پانے مطلب سے کہوں کہ چھیرے ذرا اس جانِ تمنہ کا قصہ فرقت کے بھیانت لنگوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے سو میں اور آپ آج ایسی مقصد کے لئے جمع ہوئے میں مقامی تنظیمات کا ویلال کمیٹی کا اور جامعہ آلیہ جس کا بھی ذکر ہوا اس کی انتظامیہ کا اور آپ سب لوگوں کا عظیب اقار علماء کا شکر گزار اور تھوڑے وقت میں چاند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا اللہ کے زبان پر کلمت الحق جائے سب سے پہلے میں آپ کو ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقب ہونے کے لیے مسجد نبوی کا سہن میسر آیا اور اس مجلس میں جو حضور کے میلاد کی مجلس تھی اس میں برنفس نفیس اللہ کے محبوب بھی شریف ہوئے ہم تو کہتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چرابہ یا رسول اللہ ہماری تو آرزو ہوتی ہے لیکن وہاں عملاً حضور خود تشریف فارماؤں اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو مسجد نبوی کے ایک گوشے میں کچھ لوگ بیٹھ کے مجلس پر باقی ہوئے تھے تو آتے ہی اشارت کیا ما اج لا سکم تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو جلسہ کہہ کہہ مقصب جلوس کیا ہے کیوں بیٹھے ہیں ما اج لا سکم تمہیں کس چیزیں بٹھا رکھا ہے آپ سے بھی تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ اتنی شدت کی گرمی میں پسینیں نٹڑ رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں گے حضور کا ذکر سننے کے لئے تو اکر کریم نے کہا کہ ما اج لا سکم کیوں بیٹھے ہو تو انہوں نے جو جواب دیا رسول نے صحا کے روایت ہے جلسنا نذکر اللہ و نحمدہو علامہ دانا لدینہی و من نعالینا بیکالا حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد دیان کر رہے ہیں اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا آپ جو مل گئے اس پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لئے یہ مجلس فرقا کیا کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں ذکر رسالتِ محب صلتال کے لئے صلتال کے لئے تو بات رکم ہو جاتی ہے پوچھا کیوں بیٹھے ہو کہا حضور آپ کی شکل میں جو عنامِ خداوندی ملا اس پر شکرانہ کار لیا تو آقا قریم نے فرمایا کہ تم مجھے قسم دے سکتے ہو کہ اس لئے بیٹھے ہو تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے انہ نے کہا جی حضور آقا قریم نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اب جب حلف لیکھ گئے تو ان کی آنکھوں میں حیرت تو اس رجاب تھی کہ یہ بظاہر عمومی طور پر قسم لینے کا موقع نہیں ہوتا تو آپ نے ہم سے قسم کیوں لی تو آقا گریم نے فرمایا صحابہ میں نے تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں لی تمہارے قول کی صداقت پر کوئی شک نہیں گزراتا بلکہ میں حجرے میں تھا آپ یہاں بیٹھے تھے اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے انہوں نے مجھے آکے خبر دی مابود آپ ذرا باہر تو نکل کے دیکھیں آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا وہ کون سا عمل تھا جس پہ اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے وہ صحابہ مل بیٹھ کے حضور کے آنے پر اللہ کا شکرانہ آدھار کر رہا ہے اللہ کی رحمتوں سے کوئی وعید نہیں کہ آج کی مجلس کی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو سنیاں بیٹھ گئیں یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ آدھار کر رہا ہے باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انامِ خداوندی کے شکرانے کی صورت میں ہمارا اندازِ تشکر ہے محافل کا انعقاد ہے تو ایک دن کی محفلِ ملات کیا ساری زندگی حضور کے نام پر لگا دے حقِ شکر پر بھی اگرانہ ہو میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں ہمارا بال بال کا ذریع سالت میں جکرا ہوا ہے خدا شناسی تو دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے ہمیں خودی کا تعقل بھی نصیب نہ ہوتا اگر آپ جلوہ کرنا ہوتے میں اور آپ آج بھی اندھیروں میں بٹ رہے ہوتے ظلمتوں میں ٹھوک رکھا رہے ہوتے اگر وہ جلوہ کرنا ہوتے مجھے بتاؤ کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گار دیتا ہے دفن کر دیتا ہے اور معاشرہ اس پر داد دیتا ہے اس سے بھڑ کر بھی کوئی ظلمت ہو سکتی ہے بیٹی سسکتی رہ جاتی ہے ننے ہاتھ جوڑ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانتے ہیں لیکن ظالم صفاق باپ اس کو ریٹ میں دبا دیتا ہے مٹی ڈال دیتا ہے اس کے آنسو اور اس کی سسکیاں اس کی چیخیں اسی ریٹ میں دب جاتے ہیں اور معاشرہ اس باپ کو داد دیتا ہے کہ تو انہیں اپنی بیٹی کو زندہ درگول کر کے اپنی آبرو بچا لی یہ ہے معاشرہ کی ظلمتیں اس دور کے اندھیرے جب بیٹی زندہ دفن کر کے باپ خوش تھا کہ میں نے آبرو بچا لی معاشرہ داد دے رہا تھا اور اس خواہد بچی کی جو ریٹ میں دب گئی نہ کوئی ایف آئی آر کٹی نہ کوئی کسی نیاسو بہائے نہ اس کے لیے کسی افسوس کا اظہار کیا نہ کسی نے محبتیاں جلائیں وہ ریٹ میں دب گئی اور دب گئی اور کوئی اس پر آواز اٹھانے والا نہیں تھا اس زمانے میں میرے حضور علیہ السلام نے کہا لوگو سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں جو ظالمانہ سماج کے خلاف کلمہ جہاد ہے جو اللہ کے رسول نے پڑا لی کہاں بیٹیاں زندہ درگول ہو رہی تھی اور کہاں حضور فرمارے ہیں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور سیدہ پاک جب حضور سے ملنے آتی ہیں صحیح حدیث میں ہے فعجلہ صحافی مجلہ سے حضور اٹھ کے استقبال کروکر اپنی مسدد جو پر بٹھائی اور دنیا کو بتایا کہ یہ بیٹیاں عزت کے لائک ہیں نہ کہ ان کو زندہ درگول ہو رہی تھی آج بیٹیوں کے لیے جو عزت اور وقار معاشرے میں موجود ہے یہ آمنہ کے لال کا دیا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہر سال بچیاں پلے کارڈ اٹھائے عورت مارچ کرتی ہیں اور ان پلے کارڈ کے اوپر نفر تنگیز ناد اسلام کے خلاف ہوتے ہیں اور وہ اسلام کا تمس خر اڑا رہی ہوتی ہے اور مشرقی تہذیب کا مو چڑا رہی ہوتی ہے تو میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ تم بھول گئی ہو تمہیں تو حجروں میں بیٹھ کے درود پڑھنا چاہیے تھا تمہیں تو کوئی ماننے کہ تم تو زندہ درگھوڑ ہو رہی تھی تمہیں زندگی کی بھیک دی ہے تو میلاد وارے رسول نے دی ہے میں بتاؤں کہ دنیا کے دانشوار عورت کو عز قبیلے جن سے انسان ماننے کے لئے تیار نہیں وہ کہتے تھے انسان کی ہمشکل ضرور ہے لیکن انسان نہیں انسان کی طرح کھاتی پیتی بات کرتی انسان کے بچوں کو جنم دیتی اور انسان کے بچوں کو دودھ پلا کے پروان تڑھاتی ضرور ہے لیکن خود انسان نہیں جب عورت کو انسان نہیں مانا جا رہا تھا اور عورت کو مذہبی پیشوا پتی کا سرچشمہ قرار دے رہے تھے کہ اگر خدا کی قربت حاصل کرنی ہے تو عورت سے دور رہنا پڑے گا عورت بدھی کا سرچشمہ ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی مت الہی حاصل نہیں ہو سکتی جب عورت بدھی کا سرچشمہ قرار دی جا رہی تھی میرے حضور نے فرمایا کہ مجھے آئیشہ کے بستر میں وہی اتر دی ہے یہ دنیا کو بتایا کہ یہ اس کا مقام کیا ہے اکاز کے میلے میں حقیقی تین بھائیوں نے اپنی حقیقی ماں کو نو سو دراہم میں بیچا ہے یہ تعلیق کا ایک آڑ ہے سو دیلی ماں تو ترکے میں بڑھتی ہی بڑھتی تھی سکی ماں کو بھی بیچا گیا جب ماں اکاز کے میلے میں بکری تھی میرے حضور نے کہا کہ اللہ حقیقی ماں جب تکے دے کے گھر سے نکالی گیا رہی تھی میرے حضور نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں میں لگ لے دکار کس نے دیا جشتوں کو عزت کس نے دیا جشتوں آج کی تاریخ میں بھی کتنے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جنتہ سمجھتے ہیں کہ پورا آ گیا تو آ گیا نہیں تو ہتار پھینکو اور اس معاشرت میں جب بیٹی بھی زندہ دلگور ہوتی تھی ماں بھی بکتی تھی بہن بھی کات بھی جاتی تھی کالا ہمارا کو بھیلوئی نہ بھیلوئی ہو تو بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا لیکن سنو میرے حضور نے اسلام گھر میں داخل ہوتے ہیں ام الممنین حضرت سیدہ عائشہ محبوبہ محبوبہ کائنات کٹورے میں پانی لیے پانی نوش فرما رہی ہیں تو آجر کریم آئے اور دیکھا تو کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا تو وہ پانی تھوڑا چھوڑ دیتی ہیں بچا دیتی ہیں اور حضور کو پیش کرتی ہیں آقا ان سے آپ خورا لیتے ہیں پانی پینے لکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں پھر مخاطبت فرماتے ہوئے اشارت کرتے ہیں ہمیرہ زدہ بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے یعنی وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینے تھے مجھے بتاؤ گے شوہر کا رویہ بی بی کے ساتھ ہی ہوگا گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں تو کہاں بی بیوں کو ان کے برطل تک الگ کر دی جاتے تھے یام خاص میں اور کہاں میرے اور آپ پیار پاولا میں عزت کی مشہد تو یہ ایک دن کا محثلہ میداد حق کے شکر ادا نہیں کر پائے گا ساری زندگی حضور کے نام لگانے پڑے گی صرف چند نارے ہی ان کی محبت کے اظہار کے لئے کافی نہیں اپنے رویہ حضور کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ڈھاننے پڑے گے صرف ایک مجلسی یا ایک تقریر ہی کافی نہیں ہوگی بلکہ ہمارا انداز زیز ہمارا طریقہ حیات آقا کریم کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق گزرنا ہوگا اس کو ہمیں گزارنا ہوگا اور اس کو ہماری زندگی ان کی طریقے کے مطابق ہمیں ڈھاننی پڑے گی پھر حضور علیہ السلام کی محبت ہماری وجود سے ہمارے گوشے سے چھلکتی دکھا لیے میرے اس بات فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے آپ فرمایا کرتے تھا نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ کسی کو بتانے کی ضرور تمہاری بزرکتہ طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز مرائے گے ان سے محبت اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ ان کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسرکی جائے یا جس سے محبت کی جائے وہ تو ایسا کام بھی ذمہ لگا دے جو کرنا ممکن نہ ہو ہم نے تو محبت میں یہ اسلوب دیکھا ہے کہ عاشق یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کیسے ہوگا وہ کلہارہ لے کے پتھر کھوتنے نکل پڑتا ہے کہ محبوب نے کہہ دیا اب کر کے چھوڑوں گا محبت تو سینہ سنگ کو چیز دیتی ہے اور پہاڑوں سے نہریں کھوتنے کے لئے تیار ہوتی ہے یہ میں دنیا کی محبت کی کہانی سنا رہا ہوں اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ تو محبوب خدا رہے ہیں ان کا حکم ہم کیوں نہیں مانیں گے انہوں نے تو کوئی مشکل حکم دیا بھی نہیں زمانہ مشکل حکم دیتا ہے ایسا حکم دے دیتے ہیں جو پورا کرنا ممکن نہیں عاشقوں نے وہ بھی کر کے دیکھایا میرے حضور نے تو کوئی مشکل حکم نہیں دیا اگر میں شاہت نہ جانتا اپنی عمت پر تو ہر حضور کے ساتھ مصواق کرنا لازم قرار دے دیتا ہے لیکن یہ مشکل ہو جائے گا اس کی حکم نہیں دیا اللہ حکم یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی تو محبوب کے حکم کو کیسے ڈالا جا سکتا ہے محبوب کی تو منشاہ کو بھی نہیں ڈالا جا سکتا ہے محبوب کے چہرے کے تیور سے عاشق اندازہ کرتا ہے کہ محبوب کی چاہت کیا ہے محبوب کچھ کہہ دے فرما دے حکم کہہ کر دے یہ تو بڑی بات ہوتی ہے عاشق تو دیکھتا ہے کہ محبوب کی چاہت کیا ہے محبوب کی مرضی کیا ہے حضرت اندازہ مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ قدو کے ٹکڑے شوربے سے نکال نکال کے کھا رہے تھے تو کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا مجھے نہیں پتا ایک دن حضور کو کرتے ہوئے دیکھا لیکن کو اپنی آدھتیں بھی بدلتا ہے ایک چیز آپ کو پسند ہے مجھے پسند نہیں ہے کھانے پینے میں ماں کو مسئلہ بنا رہتا ہے اولاد ہے ایک ماں کی اولاد ہے لیکن ایک چیز ایک کو پسند ہے دوسری کو وہ پسند نہیں ہے وہ کہتا ہے میرا بیٹا یہ کھاتا ہے دوسرا یہ نہیں کھاتا اس سے الگ الگ سے اس کو یہ تیار کر کے لینا ہوگا محبت اپنی جگہ پہ لیکن پسند معقولات و مشعوبات میں یہ اپنی جگہ پہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کے علاقے کے کھانے مجھے مرہوب نہ ہو آپ مجھ سے محبت کہتے ہیں تب ہی تو سننے کے لیے گرمی میں بیٹھیں لیکن جو کھانے میں لیتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو تو کسی کی محبت میں کوئی اپنے مزاج کو تھوڑا ڈال دیتا ہے لیکن صحابہ نے اپنے مزاج کو بھی ڈال دی ہے میں اس لیے کردو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھاروں کے حضور کو میں نے دیکھا تو انہوں نے تو اپنی عادتیں بھی اس کے مطابق کھانے اپنی لباس اپنے وضع قطع سننے ہدا تو سننے ہدا ہے سننے زوائد کو بھی اختیار اور ان کو بھی حضور کی محبت کے ساتھ جب نکال دی بلکہ دیکھا محبوب کے چہرے کے تہور کیا ہیں حضور چاہتے کیا ہیں مدینہ کی گلی سے آقا گریم کا گزر ہوا تو ایک مکام بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور پسند نہیں کرتے تھے پوچھا کس کا ہے کہا فلاہ انساری کا گزر گئے کسی نے اس انساری کو جا بتایا حضور گزرے تھے تیرا مکان دیکھا تھا چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں تھے تو حضور کو لگتا ہے پسند نہیں آیا کہا کچھ نہیں حضور لیکن لگتا ہے حضور کو پسند نہیں آیا اس نے کہا اچھا کہاں قدال پکڑا اور مکام کو زمین بوس کر دیا آپ کا گریم دو چار دن کے بعد دوبارہ گزرے تو ملوے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اس صحابی کو بلائیا کہا میں گزرہ تھا تیرا مکان دیکھا تھا آج کیا دیکھ رہاں ملوے کا ڈھیر ہے تو کیا ہوا کہا حضور میں نے گرا دیا تو میں کہا کیوں عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اپنے سر سے پون تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند حقیقے سے ولی میں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نجی زندگی سے لے کے کعوبار تک دیکھوں کیا کیا حضور کو پسند ہوئی خاندانی سے زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند ہوئی میں اگر دعوی محبت کرتا ہوں تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے محبوب کی چاہت کیا ہے اللہ جو محبوب علیہ السلام تشریف فرماتے ایک صاحب آئے انہوں نے حضور کو سلام کہا حضور نے رخ بھیر لیا سمجھے اتفاقاً ایسا ہو گیا اور جو دوسری جانب ہو گیا تو سمجھا شاید ایسا ہو گیا تو وہ ادھر سے جا کے سلام کرتا تو آقا کریم پھر مو گر دی رخ گر دی سمجھ گیا حضور ناراض ہیں لیکن اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے وہ صحابہ سے پوچھتا دیتا ہے کہ حضور ناراض ہیں مجھ سے لگتا ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ کے کیوں ناراض ہے آپ بتا سکتے ہو ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہمارا بڑا ہم سے ناراض ہو اور ہمیں پتا نہ ہو وجہ ناراضگی کی تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں لیکن وہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ حضور ناراض ہیں آپ بتا سکتے ہیں کیوں ناراض ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ دول نے جو سونے کی انگوٹی پہن رکھی ہے شاید ناراضگی کی وجہ یہ ہو کہ آقا اس کو آتش دوزر کا انگارہ کرانے دے چکے ہیں تو آگے بڑا اور انگوٹ سے اتارے کہ حضور کو پیش کرتے ہو کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں یہ رہی آقا قریب نے پکڑی رہی ہیں ناراضگی کی وجہ یہی تھی ناراضگی ختم ہو گئی بات چلتی رہی مجلس جاری رہی جب مجلس اختتام کو پہنچی لوگ گھروں کو پلٹنے لے گئے تو یہ بھی اٹھا اور جانے لگا کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹی تو اٹھا لے تم تو نہیں پہن سکتے تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے تو اس نے جو جواب دیا وہ سنی ہے اور اپنے اندر اتریئے اور میری گفتدو رہتتام کی طرح چلی جائے گی اس نے کہا کہ یہ اٹھا لیجئے آخر قیمتی دھات ہے تمہارے کھاپ آ جائے گی تم تو نہ پہننا لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے تو اس نے آپی نے کہا وَلَّهِ لَا آخُضُهُ وَقَدْ تَرْهُ رَسُولُ اللَّهُ سَلَّهُ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا پڑھی رہے اس سونا ہے چاندی ہے لاب ہے پکراج ہے ہیرہ ہے موتی ہے نیلم ہے کچھ بھی اب پڑھا رہے نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ اس کو میرے حضور نے پھینک دیا میں اور آپ اپنے اندر ترکے دیکھیں ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پہ رہے جو حضور نے پھینک دیا کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پہ رہے جو حضور نے پھینک دیا کوئی ایسا طرز عزیز تو نہیں اختیار کی ہوئے جو حضور نے پھینک دیا کوئی ایسی دوستی کوئی ایسا کاروباتوں نے اٹھائے ہوئے جو حضور نے پھینک دیا مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہوگا کہ ہماری محبت مطابعت حضور کی اطاعت فرمابرداری اور ان قیاد کے سانچے میں ڈلی ہے یا ہماری محبت زبان کی نوک پر ہے یہاں لگے ہوئے بیج پر ہے یا ہماری لہراتے ہوئے جھنڈے پر ہے ہماری محبت ناروں پر ہماری محبت ہے لیکن ہمارے اندر نہیں کریں تو میں ناروں کا منکر نہیں ہوں میں یہاں لگائے جانے والے بیجز کا انکار نہیں کرتا یہ محبت کے ظہار کا ایک رنگ ہے آپ جھنڈیاں بھی لگائیں چراغاں بھی کریں لیکن دل کے ایک ایک پر پر نام محمد کی جھنڈی لگانا نہ ہوئی ایک ایک پر پر نام محمد کی جھنڈی فراموش نہ ہونے پائے صرف بدیروں پر ہی چراغا نہ ہو تمہارے دل کی اندھیر نگری کے اندر بھی چراغا ہونا چاہیے سارا زور پیکنگ پر نہیں ہونا چاہیے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں جو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کہاں تک چلتے ہیں اگر چلتے ہیں تو مبارک ہے اور اگر نہیں وے بلگلے شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی کچھ اور دیر کے لیے اپنے سینے میں سے تھام ابھی ابھی تیرا نغمہ کچھا ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے سینے میں تھام کے اس کو مضبوط اور پختہ کرنا ہوگا حضور کے میڈاد پر آنے والو میڈاد وارے حصول کے طریقہ زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھاننے کا عظم کر کے جاؤ ہم جییں گے تو حضور کے لیے مریں گے تو حضور کے لیے ہماری ایک ایک سانس حضور کی مطابعت میں فرما برداری میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرنی چاہیے یہ دوستاد فرماتے تھے یہ نہ ہو کہ تمہیں لوگ پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے ہیں تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہیں حضور کا غلام آ رہا ہے آئیے میں اور آپ اپنے انداز کو ایسے اختیار کریں اللہ اور پر کتاب کا نام ہے بشر القیفی لقائل حبیب امام سیوتی کی ایک شخص پوت ہو گیا تو جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کی داری میں کچھ سفید بال تھے جن میں وہ کالی سرخ مہندی کا بسمہ کیا کرتا تھا تو جب نکی رین آئے اور انہیں سوال کیا من ربطوں کا تو دور سے انہیں بازوں پکڑے کہ اس کو واپس جاتے ہوئے کہا اس سے سوال پوچھتا ہے تو دیکھنی رہا اس کی داری میں اسلام کا لور چمک رہا ہے ہمارا حضور کے غلام ہیں ہم کالوبار پر بیٹھے ہیں دودھ دہی بیچتے ہیں لوگوں کو آنکھیں بند کر کے خریدنا چاہیے یہ حضور کا غلام ہے کہ یہ دو نمبر چیز بیچ نہیں سکتا ہے ہمارے رویے بتائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں نہ صرف کہ ہم زبان سے بتاتے پھریں کہ ہم حضور کے غلام ہیں ہمارا کالوبار بتائیں ہم حضور کے غلام ہیں ہمارا مایار حیات بتائیں ہم لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کریں تو رشتہ داریاں بتائیں کہ واقعی آج کے رسول ایسا ہوا کرتا ہے اللہ جللہ شانورو اپنی خاص کرم نوازنوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال کریں مفتگو کو طبیل بھی کیا جا سکتا تھا لیکن معاول کے اندر جو گرمی کی شدت ہے میں چاہوں گا این کلمات پر اپنی مفتگو کا اختتام کیا جائے اللہ آپ کو بہتر عجر اور صلح اتا کرے وآخری